السلام علیکم گائز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اچھا گائز تو یونیورسٹی آف پنجاب کے فیز ٹو کے ایڈمیشن سٹار ہو چکے ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو الیجیبیلٹی کرائٹیریا ایڈمیشن کا جو کمپلیٹ پروسس ہے ان لائن کا وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اور جو ایڈمیشن ٹیسٹ کرائٹیریا ہے وہ بھی اس ویڈیو میں میں آپ سب لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو اگر ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرے اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے تاکہ مزید اس طرح کی ویڈیوز آپ سب تک پہنچ سکے اور اگر آپ لوگوں نے ایڈمیشن کے حوالے سے اپلائی کرنی ہو تو میں نے اولیڈی موجود سے یونیورسٹی کے ایڈمیشن کی ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں آج کے ہمارے اس ویڈیو کو تو سب سے پہلے میں ایڈمیشن کی جو ٹیسٹ انفرمیشن ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تو سب سے پہلے اگر آپ نے ریجیسٹریشن کرنی ہے تو یہ لنک یہاں سے آپ یہ لنک کو کاپی کر سکتے ہیں اور یہ لنک آپ کو ڈسکرائبشن میں بھی مل جائے گا کومنٹ سیکشن میں ساری اب آپ نے اپلائی کس طرح کرنی ہے سب سے پہلے تو اپلائی کرنے سے پہلے آپ لوگوں کے پاس ٹویل گریڈ ایڈیوکیشن جانا وہ ہونی چاہیے یا ایک ورنٹ جو بھی آپ نے کیا ہے اور اس کے بعد تو وہ لوگ جنہوں نے آلڑی اپلائی کیا ہے تو اس کے لیے ٹیسٹ کیا ہے اپشنل ہے اس کے بعد ایڈمیشن ٹیسٹ کرائٹیریا کیا ہے یعنی ایڈمیشن کو کٹیگرائز کیا ہے یعنی ٹیسٹ کن چیزوں میں آپ کا ہوگا پری میڈیکل پری انجینئرنگ کا انجینئرنگ میں ہوگا اور اس کے ساتھ پری میڈیکل ہو گیا آرٹس اینڈ ہیمنیڈیز اینڈ سوشل سائنسز ہو گیا آئی سی ایس ویڈ فیزیکل کمبینیشن ہو گیا تو یہاں سے جتنے بھی ٹیسٹ ہیں ان ساتوں چیزوں میں ٹیسٹ ہوگا ایڈمیشن ٹیسٹ بریک اپ اینڈ مارکس ڈسٹریبیوشن اب وہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ یہ جو ویب سائٹ ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام جتنے بھی پی او کے ٹیسٹ ہوتے ہیں اسی ہی ویب سائٹ پہ آپ کو ملیں گے یعنی جس کٹیگریز کے ٹیسٹ ہیں اور اس کے بعد ہاو ٹو اپلائی فار پی او ایڈمیشن ٹیسٹ یعنی جب آپ نے اپلائی کرنی ہے تو کن چیزوں کی آپ کو ضرورت ہے یہ انفارمیشن آپ کے پاس ہونے چاہئے تو سب سے پہلے پندرہ سو روپے آپ نے کیا کرنا ہے فی چالان جمع کرنا ہے جو کہ وہ نان ریفنڈیبل ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے چالان کو ڈاؤنڈوڈ کرنا ہے یہ بھی اس ویب سائٹ سے آپ ڈاؤنڈوڈ کرسکتے ہیں اور اس کو جمع کرسکتے ہیں ایج بیال یو بیال اور موبائل بینگنگ bil ون بل کے ٹھو بھی آپ اس کو جمع کرسکتے ہیں اور اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ جتنے بھی ریکوائیڈ ڈاکومنٹس ہیں یا جتنے بھی آپ سے ڈاکومنٹس ریکوائیڈ کیے گئے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اپلوڈ کر دینا ہے اور اس کے بعد جو ضروری بات ہے وہ لیٹ اور پیو اڈمیشن ٹیسٹ جنہوں نے ایلیل بی کے لیے اپلائی کرنی ہے اس کے لیے لیٹ اور پیو اڈمیشن ٹیسٹ جو ہونا وہ ضروری ہے اس کے لیے اب اڈمیشن ایلیل بی ہیلڈ ان دی انیویسٹی آف پنجاب یعنی اڈمیشن آف تیسٹ جو ہے تیسٹ کام پر ہوگا وہ پنجاب یونیورسٹی میں بھی ہوگا کائیدی آزم کیمپس میں بھی ہوگا لاہور میں بھی ہوگا اور اس کے بعد نیچے آتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آن لائن ایڈمیشن فارم سبمیشن پروسس یہ پروگرامز آفرڈ ان مارننگ اور ایوننگ یا آفٹر منٹ سیلف سپورٹنگ یہ وہ پروگرام ہے یہاں پر دیکھ لیں اس اس کا مطلب ہوتا ہے سیلف سپورٹنگ یہ ایم کا مطلب ہوتا ہے مارننگ تو یہاں سے جس بھی ڈپارٹمنٹ کے لیے آپ نے اپلائی کرنی ہے تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور جس بھی ٹائمنگ کے لیے کرنی ہے فیفت سمیسٹر یعنی بریجنگ سمیسٹر والے جو اینہ وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور فرس سمیسٹر کے لیے جنہوں نے بیس کے لیے اپلائی کرنی ہے تو وہ یہاں سے اور وہ دیکھ لیں کہ ان میں سے کس ڈپارٹمنٹ کے لیے مارننگ میں کرنی ہے یا آفٹرنون میں کرنی ہے یا ایوننگ میں کرنی ہے تو وہ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ ویب سائٹ سے بھی یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں بائی دوئے اور سوری لازڈیٹ فور آن لائن ایڈمیشن سبمیشن کیا ہے چھے دس دوہزر تیس ہے یعنی چھے اکتوبر ہے اور اب چلتے ہیں ایڈمیشن کا جو کرائیٹیریا ہے کمپلیٹ وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ اس پر کلک کریں گے یہ دیکھ لیں اس قسم کا انٹر فیسٹ ہو جائے گا تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے پرسنل انفرمیشن ایک بات اور کہ آپ نے ریجسٹریشن الگ سے کرنی ہوتی ہے اور ٹیسٹ جانا وہ کہ اپلائی جو ہے وہ الگ سے کرنی ہوتی ہے وہ بھی میں اسی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں لیکن اس ویڈیو کو غور سے دیکھئے گا تو یہاں پر آپ نے پرسنل انفرمیشن پر آنا ہے سب سے پہلے یہ کہا گیا ہے کہ فیلز آ ریکوائیڈ یعنی جو بھی آپ نے پکچر یا جی پی جی یا پی این جی میں آپ نے پکچر کیا ہے اپلوڈ کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے کریکٹ ایمیل ایڈریسٹ یا فادر جتنے بھی آپ نے یہ چیزیں فیل کرنی ہے اس کو کریکٹ کیا آپ فیل کریں تو سب سے پہلے آپ نے یہاں پر سی آنائیسی پوٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر ری ٹائپ کرنا ہے سی آنائیسی فارم کو جو آپ نے یہاں پر لکھا ہو اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر اپنا نام لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر دو سو کی بھی کی ایک تصویر اپلوڈ کرنی ہے اور اس کے بعد فادر کا نیم اور اس کے بعد فادر کا سینائی سی فادر کا اکوپیشن کیا ہے انہیں وہ کیا کام کر دیں وہ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے اور اس کے بعد فیملی کی جو منتلی انکم ہے وہ آپ نے یہاں پر منشن کر دینی ہے اور اس کے بعد اگر آپ کا جنڈر میل ہے تو ایم کر دیں اگر فیمل ہے تو ایف کر دیں اگر کراس جنڈر ہے تو سی کر دیں اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر date of birth یہاں پر mention کر دی نہیں ہے religion آپ کا کونس ہے وہ آپ نے mention کر دینا ہے اور یہاں پر اگر آپ پر حافظ قرآن ہے تو yes کر دیں اگر آپ حافظ قرآن نہیں ہے تو no کر دیں اور اس کے بعد جب آپ نیچے آئیں گے تو اس طرح کے باکسز آپ کو show ہو جائیں گے یہ دراصل یہ جو sign آپ دیکھ رہے ہیں یہ mandatory کا یہ ہوتا ہے mandatory اگر یہ لگا ہوا ہے کسی چیز پر تو آپ وہ put کر دیں اگر نہیں لگا تو اس کو آپ چھوٹ دیں مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنی ضروری نہیں ہے اور اس کے بعد یہ جو چند ہے اس کو آپ غور سے دیکھ لیں اگر آپ کو کسی بھی institute سے نکالا گیا ہے تو اس کو آپ نے check کر دینا ہے اور یہاں پر آپ نے کس وجہ سے remove کر دیا گیا ہے یہاں پر آپ نے لکھ دینا ہے اور اس کے بعد ایک اور ہے if you have ever been convicted if yes اگر آپ کو کبھی اس سے پہلے کبھی convicted کیا گیا ہے کہیں پر تو آپ نے یہاں پر وہ کیا کر دینا ہے لکھ دینا ہے اور اس کے بعد اس طرح اگر آپ پہلے سے ہی admitted ہیں پنجاب یونیورسٹی میں تو اس کو آپ check کر دیں اور آپ نے کیا کر دینا ہے یہاں سے آپ نے وہ جتنے بھی options ہیں وہ fill کر کے fill کر دینا ہے اور اس طرح جو بندے disabled ہیں وہ بھی ایک دفعہ اس طرح دیکھ لیں وہاں پر disable کی بھی options ہیں تو اس کو fill کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے کیا کر دینا ہے save and proceed پر next click کر دینا ہے تو اس کے بعد آتے ہیں personal information ہو جائے گا اور اس کے بعد educational جو ہے وہ آپ نے کیا کر دینا ہے put کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ educational پہ سب سے پہلے آپ نے degree level mention کر دینا ہے degree level آپ نے کیا کر دینا ہے o level کا آپ نے select کر دینا ہے یہاں پر آپ نے degree title دے دینا ہے exam title دے دینا ہے passing year آپ نے کپ کیا ہے role number آپ نے لکھ دینا ہے 10 کا registration number 10 کا اور grading system کیا ہے ہمارے پاس anvil ہے تو وہ آپ نے یہاں پر fill کر دینا ہے اور اس کے بعد obtain marks اور اس کے ساتھ ساتھ total marks آپ نے لکھ دینا ہے تو اس کے بعد آپ نے پھر سے کیا کر دینا ہے save and proceed پر click کر دینا ہے تو ایک دفعہ پھر سے آپ نے کیا کر دینا ہے نیچے آ جانا یہ آ جائے گا یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے fc level کا آپ نے choose کر دینا ہے تو وہ جیسے یہ آپ choose کر لیں آپ پر نیچے لکھا ہوگا result یا پھر result awaiting وہ آپ نے اس پر click کر دینا ہے تو اگر آپ کا result نکلا ہو ہے تو result declared کر دیں اگر آپ کا result نہیں نکلا تو result awaiting کر دیں اور اس کے بعد آپ نے یہ سارا کچھ process کیا کر دینا ہے fill کر دینا ہے same process ہے پھر آپ نے a level یعنی part 1 کا جو اگر آپ کا result نہیں آیا تو آپ نے part 1 کے جتنے بھی details ہیں وہ آپ نے یہاں پر put کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے save and proceed پر next click کر دینا ہے اس کے بعد ہے experience publication اس کے بعد experience کو کیا کر دیں left کر دیں یہ option b نہیں ہے بعد آپ کے پاس direct ہی یہ option آ جائے گا یہاں پر کیا ہو جائے گا جیسے یہ آپ education information کو put کر دیں گے اس کے بعد apply کا جو procedure ہے وہ آ جائے گا یہاں سے آپ نے کیا کر دینا ہے apply کر دینا ہے یعنی کسی بھی department کے لیے اگر آپ نے apply کرنی ہے arts کے لیے کرنی ہے جو بھی departments وہاں پر mention کیے گئے تھے اس میں آپ نے کیا کر دینا ہے apply کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے documents کو کیا کر دینا ہے fill کر دینا ہے جیسے ہی آپ وہاں پر educational وغیرہ put کر لیں تو اس کے بعد یہ do final submission پر جیسے یہ آپ click کر لیں گے اس کے بعد آپ نے کیا کر دینا ہے یہاں پر documents کے verification بھی آپ سے مانگی جائے گی وہ ابھی آپ نے کیا کر دینا ہے put کر دینا ہے تو جیسے ہی وہ آپ put کر دیں اس کے بعد آپ نے کیا کر دینا ہے last جو جب آپ نہیں چاہیں گے تو print کا option آ جائے گا آپ نے چالان کو کیا کر دینا ہے print کر دینا ہے اور اس کو کیا کر دینا جنریٹ کر دینا تو آپ کیا کر سکتے ہیں پندرہ سو روپے جس طرح میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتایا ہے پھر آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کو ہج بلے بینگ میں کیا کر دینا جمع کر دینا ہے پھر وہاں سے آپ نے پھر سے آ کر اسی ویب سائٹ کو اوپن کر دینا ہے تو جس جب آپ اس ویب سائٹ کو اوپن کر لیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے تو آپ نے دوبارہ سے نیچے یہاں پر جنریٹ چالان کو جب آپ جنریٹ کر لیں گے تو پرنٹ کرنا ہے پھر جب آپ کر لیں تو اس کو کیا کر دینا ہے اپ ڈیٹ کر دینا اور اسی میں آپ نے دوبارہ پوٹ کر دینا ہے اور اس کو آپ نے اپنے ساتھ رکھ دینا ہے تو یہ جو کمپلیٹ جو اپلائی کا پروسیجر ہے وہ ہو چکا ہے جب آپ یہ کمپلیٹ کر لیں گے تو رول نمبر سلپ بھی آپ کو آ جائے گا تو یہاں سے آپ کیا کر سکتے ہیں رول نمبر سلپ بھی آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو اگر ابھی تک آپ کو اس میں کوئی بھی کنفیوزن ہے اپلائی میں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں تو تینکیو سو مچ فر واشنگ سٹے ہپی